نمسکار انڈیا نیوز کانگریس کی بیٹوک میں اہم فیصلہ چنانوی عبیانوں پر ہوا گہن منتھن وائی جونوار چنانوی عبیان کرے گا کانگریس بیٹوک میں پورے یوپی میں یادرہ نکالنے کا اندرنائیں سی ایم یوگی اور اخلیش ویادو میں چھوڑا ٹھویٹ وار سی ایم یوگی نے کہا ہم نے کیسا جیون جیا یہ ماترکون ہوتا ہے اخلیش نے کہا ہماری وجہ سے لوگوں نے کیسا جیون جیا یہ اہم ہوتا ہے اے ای 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 اے مدیقشو ویسی کی خلاف مکتمہ درج بارابنکی بیدھارمک بھاونہ اے وڑکانے کا آروپ سٹی پولیس چوکی پرباری ہشرنکہ ساہو کی تحریر پر مکتمہ ہوا درج آزم خان پھر پہنچے سیتاپور جیل ساتھ لینے میں دکت ہونے کے بعد لخناو میں مہداندہ اسپطال میں کرائے گئے بھرتی پوسٹ کوویڈ ہونے کے بعد ہوا ویکسینیشن سرکار نے آماد میکودی بڑی رہت آئیکارٹن داخل کرنے کی سیما بڑھائی اب 31 ستمبر تک بھر سکتے ہیں انکم ٹیکسٹرن 30 ستمبر تھی آخری تاریخ بھارت رتن گوویند و اللہ پنت کی چوینٹی آج سیما یوگی نے پرتیمہ پر مالارپن کردی شدان چولی لوگ بوان میں ہوئے کارکرم کے دوران کیا سنبودت رامپور میں جوہر وشویدالے گیٹ پر نوٹیس چسپا وشویدالے گیٹ پر نایاتو سلدھار نے چسپا کیا سپتر ایکچوئیر زمین کو لے کا نوٹیس وائی قبضے کو بے دکھل کرنے کو لے کا نوٹیس لگا بلیا میں یوگی سرکار کے منتری آنن سروب شکلہ نے محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کے بیان کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ اگر محبوبہ مفتی کو حالاتل ہونے کا اتنا ہی شک ہے تو افغانستان چلے جائیں منتری آنن سروب شکلہ نے کہا کہ جس شریعہ قانون کی وہ کہہ رہی ہیں بعد لاغو ہو گیا تو جس طرح وہ پر مکہ منتری رہتے ہوئے پریس کے سامنے بھول رہی ہیں وہاں یہ سب نہیں ہو پائے گا انہوں نے محبوبہ مفتی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان جس طرح بچوں اور محیلاؤں پر اتچوار کر رہا ہے محبوبہ مفتی بھی محیلہ ہیں انہیں محیلاؤں کی عدیقار کی آواز اٹھانی چاہیے بھئی انہوں نے محبوبہ کی بدھی پر ترس آتا ہے کہ مولاناؤں کی اتنی غلامی اور شریعہ قانون کو پسند کرنا اس کی نندہ کرنی چاہیے اور محبوبہ مفتی کو خوشی خوشی پاکستان یا افغانستان چلی جنا چاہیے بھئی پاکستان دوارہ طالبانیوں کی مدد پر کہا کہ جو جو ایسا پیس بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے فصل آنے والے سمیں سے پاکستان کی درگتی دکھائی دے گی افغانستان میں جو طالبانی مبسطہ بنائی چاہ رہی ہے بھئی پاکستان کو بھی اپنے کب سے ملے گا سلام آجی سٹویٹ سلوہ کماری نے پردان منتری موڈی کے کاریکرم اسکر کا ترہ دورہ کیا ایونٹ منیجر کو یو دستر پر کاریکرنے کے نردیش ڈی ایم نے لیا جو اہزار تین لاکھ ورک فٹ ایڈیا میں لگایا جو رہا جرمن ہینگر ایک سے ڈیڑھ لاکھ ترشک اور شوطہ پردان منتری موڈی کو سنیں گے آج دیش پر میں گڑیشوی چطورتی کا توہار منائے جا رہا ہے گڑیشوی چطورتی پر لوگ دھوم دھام سے گڑپتی کو گھر لاکر ان کی وشش پوجا کر رہے ہیں ایسے افسر پر راشپتی رامنات کووین نے ٹویٹ کا سبھی دیشواسی کو شبکامنائے دی انہوں نے لکھا کہ کوویٹ کے ویروت کیے جوارہ ہمارے پریاسوں کو وکنہر تا گڑیش سفل بنائے یہ موڈی نے سبھی کو گڑیشوی چطورتی کی شبکامنائے دی پی ایم نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سیم یوگی نے گڑیشوی چطورتی کی شبکامنائے دی سیم نے ٹویٹ کر کہا سبھ دیویناک وکنہ ہرتا بھگوان گڑیشوی کی کرپاس سبھی پر بنی رہے سماج میں سکھ شانتی اور سمرتی کی باز ہو کانگریس ستہ راہول گاندھی نے گڑیشوی چطورتی کے پاون افسر پر ٹویٹ کر دیشواسی کو بدھائی دی انہوں نے لکھا کہ دیش کمینتی کے راستے کا ہر وکنہ دور ہو لخناؤں میں 175 پیٹرل پمپ کے نقش کی ہوگی جانچ ویشویر میں زیادہ طرح پمپ اوپیوگ کے وپریت چل رہے ہیں پہلے ہی سولہ سو سے نرسنگ ہوم اسپتال جانچ کے دیے جا چکے ہیں آدیش اب لخناؤں میں شاپنگ مال ویورسائی کامپلیکس کی بھی ہوگی جانچ کئی سلو میں وائرل فیور اور ڈنگو کے پرکوب کے بعد اب گازیاباد میں بھی وائرل اور ڈنگو بھی فیلنے لگا ہے بیمار مریضوں کا یہاں آنکھڑا دن پرتی دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے زیادہ سپتال پرشواسن کی مانے تو اس نے وائرل اور ڈنگو کی روکتام کو لے کر کمر قسلی ہے جس کو لے کر کئی ضروری انتظام گازیاباد دسواستہ ابیباد کر رہا ہے رہے گازیاباد سی ایم او ڈکٹر وابتیوش شنکدر نے بتایا کہ یہاں جہاں جہاں معاملے آئے ہیں ماں چکنگ کروا کر نیرو دھاتمک کاروائی کی جا رہی ہے لکھناؤں میں ڈنگو کو کہہ رہا ہے جاری نہیں مل رہی رہت لکھناؤں میں ڈنگو کے آٹھنے مریض ملے وہیں اب لکھناؤں میں ڈنگو مریضوں کی سنکھیا 103 ہوگی اگرہ دیوانی پریشت کی وکیلوں نے دو دنوں کے لیے کارو کو بہشکار کر دیوانی پریشت میں کر رہے ہیں ہرتال شاشنہ دیش کے آدیش پر 28 زلو کی نیالیوں کے چیمبروں کے توڑے چوانے کو لے کر کر رہے ہیں ہرتال وکیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوچ چنیالے کا جس طریقے سے آدیش ہوا ہے وہی بلکل بھی صحیح نہیں ہے سب سے پہلے انہیں عویت بنایا گئے چیمبروں کو چنیت کرنا چاہیے تھا اس کے بعد اس طریقے کے آدیشوں کو پارت کرنا چاہیے تھا اوچ چنیالے کے دو دن پہلے اس طریقے کے آدیش نے زلے بھر کے وکیلوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں تو وہی آگرہ دیوانی کے وکیل اپنے کعوے کو بہشکار کا ہرتال پر بیٹھے گئے ہیں گونڈا میں وکیلوں نے ویبین مانگو کھولے کر گونڈا لخنو مار کو کیا جوام تیس منٹ سڑک جوام کر کیا پردرشن گونڈا سانسد اور زلہ پرشاستن کی خلاف چمگر کی نارے بازی ادیبکتاؤں نے گرام نیالے اور وکیلوں پر درش مقدمہ واپس لینے کی مانگو کھولے کر کیا پردرشن مانگے نہ پوری ہوئیں تو کار بہشکار پردرشن کر رہے گا جاری سٹی ماجسٹریٹ کو وکیلوں نے پردرشن کے بعد سوپا گیا پن سنبھل کے چندوسی کو توری علاقے کے فٹنس کلینک جیم میں دوسرے سمودھائے کے جیم ٹوینر نے نابالک لڑکی کے ساتھ چھوٹھوڑ کی کشوری نے پریشنوں کو بلیک میلر جیم ٹوینر کے بارے میں بتایا تو آکروشک پریشنوں نے جیم ٹوینر کو پکڑ کر دھنائی کر دی موقع پر پہنچے پولیس نے جیم ٹوینر کو حراسط میرے لیا اگرہ میں مکان بنوا رہی یوک پر دبنگوں نے بولا حملہ دبنگ آریف نے گھر میں گز کر کی جم کر مارپیٹ وہی مارپیٹ میں یوک کے پریشن بھی ہو گئے گا ہے ہردوئی سے امان نوکری کرنے گیا ایک یوک کمپنی میں فس گیا ہے اور اس کی واپسی کے لیے مہلہ سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہی ہے مہلہ کا ایک بھی کہنا ہے کہ اس کے پتلی کا ویزا پاسپورٹ کمپنی مالک نے رکھ لیا ہے اور اسے واپس نہیں دے رہا اس کے بدلے اس نے تیس ازار روپے کی بھی مانگ کی لیکن پتی کو واپس نہیں لٹا رہا گورکپور میں گگہا پولیس اور سوات ٹیم کو ملی بڑی سفل تھا بھائی موچبیڑ میں ایک علاقے نامی ویچوے پرچاپتی رہے پولیس پر فائرنگ کر بھاگ رہا تھا بدماش شاملی میں پولیس اور بدماش روکے بیچ موٹبیڑ ہوئی موٹبیڑ کے دوران ایک بدماش کے پیر میں گولی بھی لگی جبکی بدماش دو انہ ساتھی رات کے اندھیری کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مہراج کنچ میں ایک لڑکی کے نام سے فیس بک آئیڈیو بنا کر اس لڑکی کی غلط فوٹو پوسٹ کرنا ایک یوک کو مہنگا پڑ گیا شکایت کے بعد سائیبر سیل نے کوتوالی تناشیدر کے رامپور گاؤں نیواسی کاروپے دلے پٹیل کو گرفتار کر لیا یوک کے ویروس سائیبر سیل نے کئی دھاراؤں میں مقدمہ درش کیا ہے ساتھی اس کے قبضے سے باتیس سیم پندرہ ادھار خات اور تین موبائل سیٹ بھی برامت کر لیا کانپور دیارت میں بی ایس وی کی چھوٹرہ پر دھاردھار ہتویار سے حملہ مسلم یوک نے ہندو چھوٹرہ کے سر پر چھاپڑ سے کیا حملہ وی آروپی یوک حملہ کر موقع سے بھاگنے میں ہو گیا سفل ستہ پور میں خول عام فائرنگ کا ویڈیو ہوا وائرل شکریشن ددی اتصو میں جم کر ہوئی ہرش پائرنگ وی کارکرم میں اوید اسلے سے ہرش پائرنگ پولیس چوکی کے پاس بھیڑ میں فائرنگ کرتا دکھائی یوک لگنوں میں الڈی اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں لگی آگ آگ لگنے سے اپارٹمنٹ میں افرات افری کا محول شوٹ سرکٹ سے فلیٹ میں لگی بیشوان آگ شاملی میں کچھ یوکوں نے ایک یوک کو بیچ سڑک پر بیرہمی سے پیٹا اور جم کر اسے بارنے کے بعد موت کی گھاٹ اتار دیا گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے فرار ہوئے بدماش موقع بار پہنچی پولیس نے شاکو کب سے ملے لیا آروپی یوکوں کی تلاش مجھوٹی ہے پولیس اس واردار سے شتر میں فیلی ہے سنسنی مرتا کی یوک کے پریجنوں نے پولیس کو تحریر دی پولیس نے یوک کے شاکو اپنے کب سے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیشوا دیا جانچ مجھوٹی پولیس بلرامپور میں مٹوک کے ٹیلے کے نیچے دبنے سے ایک مہلہ کی دردناک موت ہو گئی اور ایک مہلہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی علاج کے لیے بھیجا گیا اسپطال کانپور میں سپی کے ویڈاک ارفان سولانکی کے بھائی ریزوان سولانکی ویڈاک کے گنر کھولے کا چوکیری تھاناشو ترکے جوج ماؤس تیتر ایک ریسٹرنچ ملے کر پہنچ ہوئے اور وہاں ایک یوک سے پہلے نوک چوک ہوئی اور پھر اسے پیٹ بھی دیا گیا پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا بارل اس ماملے میں جب ویڈاک ارفان سولانکی سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ماملہ پاریبارک ہے اور پیٹنے والا میرا بھائی اور پیٹانے والا میرا رشددار ہے سی سی ٹی وی میں قید ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈاک کا بھائی رشدوان مارتے ہوئے قید ہوا جبکہ فیض کر رہا ہے بچاؤ اس ماملے میں ویڈاک کے بھائی رشدوان سولانکی سے جب پوچھا گیا رسٹورنٹ میں گھوز کر کیوں پیٹا تو بولے میرے رشددار ہیں اور پیٹنے کا ادھکار ہے بھائیس پورے ماملے پر ڈی سی پی پوروی پردیپ کمار نے بتایا کہ یہ ایک ویڈیو پیٹائی کا آیا ہے سامنے جس میں جانچ کے لیے پولیس موقع پر گئی تھی فلال کوئی شقایت پتر نہیں ملائے اگر کوئی بھی شقایت پتر ملتا ہے تو جانچ کر کارروائی کی جائے گی گھنڈا میں زلہ پرشانسن سے ادیوکتاؤں کی نراز کی آئی سامنے ویپن مہوں کو لے کر ادیوکتاؤں نے گھنڈا لخنوں راج مر کیا جام گھنٹوں سولک جام کر ادیوکتاؤں نے کیا پردرشن ادیوکتاؤں نے سانست کرتی وردن سنگھ اور زلہ پرشانسن کی خلاف کی نارے بازی صدر تحصیل میں سولہ اغسط کو تحصیل دار اور ادیوکتاؤں کے بیچ ہوئے بیباد میں ادیوکتاؤں دورہ گرام نیالے اور ادیوکتاؤں پردرش مقدمے واپس لیجوانے کی مانگ کو لے کر کیا پیروت پدرشن ادیوکتاؤں نے اپنی مانگے پوری نہ ہونے پر پدرشن جائی رکھنے کی دیچیفتاؤنی پتاب گرنے بے قوف ہوئے دبنگ دبنگوں نے یوک پر ماری گھولی پرانی رجشو کی جتائی جوہا رہی اشنگ کا یوک گمبی روپ سے گھائل پرانی گنچ تھناشتر کے لیلہا باور ہاؤس کے پاس کی پورا ماملہ بھرتے کسان یونین نیتہ راکیش ٹکیت کے خلاف بیرائیٹ میں جگہ جگہ ویبادت پوستر لگائے گئے پوستروں پر راکیش ٹکیت کو لے کر عام مرادت شبدوں کا استعمال کیا گیا علاقی پوستر لگانے والے کون ہیں ابھی اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے پولیس تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے جالون جویل میں تنات کرمچاری کے اپنے اچھو دکارے پر سنگین عاروپ آپس سبیڑے جویل وارڈر اور ہیڈ جویل وارڈر جویل کے گیٹ کے باہر دونوں کرمچاریوں میں ہوئی چم کر مار پیٹ جویل وارڈر نے اپنی جوان خطرہ بتا لگائی انصاف کی گوہار سی ایم یوگی سے کیس رکشوہ اور نیائی کی مانگ رہی کے زلہ کارگار کا ایک پورا معاملہ لگی پور خریز زلے میں پولیس نے مخبر کے سوچنا پر مجھ بیڑ کے دوران پچیس ہزار کے نامی بدماشوں کے رفتار کیا مجھ بیڑ کے دوران بدماش اندرپال کشوہ کے داہینے پیر میں لگی ہے گولی گائلوچ اندرپال کو محمدی سی اسی لے کر جگایا گیا جوہاں سے پراتمے کپچار کے دوران بدماش کو اسپتال لیفر کر دیا گیا بھائی اس کے پاس سے ایک عوی تمنشہ 315 بھور اور زندہ کارتوس بھی برامت کیا گیا بلیا میں ناوالک یوپتی سے ہوا گینگ ریپ فیلال یوپتی کی حالت بتائی جوا رہی ہے نازو کا بلیا میں ایک یوپتی کے ساتھ گینگ ریپ کی بارداد کو دیا گیا انچام بلیا گینگ ریپ ماملے میں آروپی نکلا یوپتی کا چچھے رہا بھائی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس پولیس آروپیوں کو حراسط ملے کر کر رہی ہے پوستاج مراد آباد کی سیویل لائن تھانا شیطر ایستیت کانٹ روڈ مراد آباد حیر دوار ہائیوے پر کار بنی آک اکولا جام ہوا سرڑک کار میں سوار لوگوں نے کار سے کوت کر بچائی اپنی جان کار مالک اچھل تیاغی دوارہ فائر برگیٹ کو دی گئی سوچنا فائر برگیٹ نے موقع پر پہنچ کر راک کو بجھایا سبھی لوگ سرکشت بچائے گئے رشکش میں گھنیشوے چتور دشوی کا کارکرم بڑی دھوم دھام کسی کے ساتھ منائے جوا رہا ہے سوارگاشٹرم شیطر کے تمام لوگوں نے اور ویپاریوں نے مل کر بھگوان گھنیشوے کی پوجا کی ہے پالکی میں بیٹا کر بھگوان گھنیشوے کی جاکی پورے شیطر میں گھومیا گیا سوارگاشٹرم ہال میں لیچوا کر بھگوان گھنیشو کی مورتی کو اسطافت کیا گیا پوچھو ارشنا کرنے کے بعد وہاں پر مہیلاو نے دانس بھی کیا سماسے بھی اندر پرکاش اگروال نے بتایا کہ کورونا کال میں سبھی نیاموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پار گھنیشو چتور دشوی کا کارکرم سکش مروب سے منائے گیا سبھی یہ سابدھانیوں کا دھیان رکھا گیا ہے اور سبھی شیطرواسیوں کو اور دشواسیوں کو گھڑیش چتور دشوی کی شب کامنائی دی گئی ہیں سی ایم دابی نے ہر دوار میں یوگ گروہ بابا رام دیو اسے ملاقات کی اتراخن کو سانسکرتک اور آرتک راجش بنانے پر زور دیا گیا رام دیو نے سی ایم کو بتایا بہتر سی ایم روڑکی کو سی ایم پوچھکر سنگ دامی ندیش وغات سیویل اسپتال میں اوکسیجن پلان چکا کیا ہر دوار واسیوں کو سی ایم دامی نے کرولو کی سوگا دی کئی یوشناؤں کا کریں گے شلانیا سرودکی میں آئی سی ایو بیٹ اور آکسیجن پلانچ کا بھی کریں گے اوڈخات اتراخن کے راجپال بنائے گا گرمیت سنگھ بیٹے گردوار کو گروہ راجپال بیبی رانی مور نے دیا ترستفا سیوہ نیورت لیفٹنینٹ چنڈل رہ چکے ہیں گرمیت 2016 میں ہوئے تھے ریٹائر اتراخن بیجواری ہے بارش اور بوسکنن کا کہہ رشکیش بدرنات آئیوے پر آیا ملوہ ملوے میں دبی ہے کئی گانیاں مسوری ٹوہری چمولی میں بھی تیس بارش جاری ممبائی میں گڑیش مہت سو کو لے کر 10-19 ستمبر تک 1444 لگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ شردالو گھنپتی کے پنڈالوں میں نہیں جا سکیں گے ساتھی کسی بھی پرکار کے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی ممبائی پولیس کی اوٹسو یا فیصلہ کرونا سنکرمڑ پر نیانترن کے لیے لیا گیا ہے گانیش اتسو کے دوران کرونا سنکرمڑ کے معاملے میں اضافہ نہ ہو اس لیے یا پیڑا فیصلہ لیا گیا مہراشت میں چھویس گھنٹے میں کرونا کے 10,847 نے کیس آئے سامنے ایک دن میں پچھون مریضوں نے اپنی جوان گما دی مہراشت میں اب بھی قریب 25,000 کیس ایکٹیو ہیں دیش میں کرونا کا خطرہ برقرار چوبیس گھنٹوں میں چونتیس ہزار سے زیادہ نئے کوئرانہ کے کیس ملے دو سو ساچھ کرونا مریضوں کی جان گئی چوبیس ہزار سے بھی زیادہ مریض ریکاور ہوئے کیرل میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چوبیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے آئے سامنے ایک دن میں 125 مریضوں کی موت ہوئی کیرل میں ابھی بھی دو لاکھ سے زیادہ کیس ایکٹیو ہیں دلی میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چھتیس نئے کیس آئے ایک دن میں 35 مریض ریکاور بھی ہوئے دلی میں ابھی 415 کیس ایکٹیو ہیں پردیش میں کم ہو رہا کرونا پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تیرہ نئے کیس آئے سامنے ایک دن میں چھتیس مریض کی ریکاور بھی ہوئے پردیش میں ایکٹیو کیس 584 منچسٹر میں ہونے والے ٹیسٹ میچ فلالرد کر دیے گئے ہیں بھارتوی خلاڑیوں نے فیزیو کی کورونا پوزٹیو آنے کے بعد خلنے سے انکار کر دیا چیل کا ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کے لیے سیلیکشن نہیں ہونے پر پتنی دنشری نے دیا ریکشن انسٹاگرام پر سوری شیئر کر لکھا ماں کہتی ہے کہ یہ وقت تب ہی گزر جانا ہے سر اٹھا کے چوئے پہلے بار سکرین پر ایک ساتھ ایکشن کرتے نظر آئیں گے ارشن ویدیوت ویدیوت اپنے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے فلم کا کر رہی ہیں نرمان نومبر کے آس پاس شروع ہوگی شوٹنگ گووویندہ سنگ اور خراب ہوگے کرشنا کرشتے مامی سنیتہ نے کہا کہ یہ مدے کبھی حل نہیں ہوں گے اور میں اپنے زندگی میں اس کا چوہرہ بھی کبھی نہیں دیکھنا چاہتی شدہ کپور کے سامنے ہاں جوڑکا مدد مانگتا رہا بزرگ سوشل میڈیا پر بائرل ہو رہا ویڈیو ایکپریس کا ریاکشن دیکھ بڑھ کے لوگ کہا شرمانی چاہیے مہا کی ندر کے دو دن بعد اکشن کمار لوٹویں کے کام پار واشو بھکنانی کے فلم کی کریں گے شوٹنگ بولیوڈ ایکپریس کنگنا رانوٹو کے فلم تلائبی دیش کی تمام سنما گھروں میں رولیس فلم میں کنگنا نے تملادو کی پور مکی مندری جوہی لیلیتا کا نبھایا ہے کردار کنگنا نے فینس سے فلم دیکھنے کے لیے کی اپیل انسٹاگرام پر پوست شوئر کر لکھا ایڈبانس بوکنگ اب خلی ہے آپ نے ٹکٹ بوک کریں اور بڑے پردے پر اممہ جوہی لیلیتا کی مہان کہانی کا آنند لیں شادی کے بعد رویل لوک میں نظر آئیں یامی گوٹم بھوت پولیس کی ایکٹریس کا لوگ دیکھ وینس ہوئے دیوانے یامی نے اپنے انسٹاگرام آکاؤنٹ پر تصویرے کی شیئر بولیوڈ کو ستیا گینگس آف وزے پور بلیک فرائیٹوی اڑتا پنچواب اور دیو ٹی جیسے شاندار فلمیں دینے والے اپنی فلم اندردے شوک اندرہ کشف کا جنگ دن ہے آج فلمی ستاروں نے دی بتائی چلیے فٹا فٹ خبروں کے بعد وقت چھوٹے سے بریک کا